موسیقی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جی ڈی پی سے اٹیچڈ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایسے پی ایم تو پرائیم نیسٹر پاکستان اس کے اوپر یہ کمیٹی ہے اس کی رومینہ خرشید منا very warm welcome یہ بتائیے کہ کیا نیورولوجیکل ڈیزیزز پہ پھر آج کا جو سیگیمنٹ تھا یہ جو پینل ڈسکشن تھی ریئر ڈیزیزز کے اوپر جس کے اندر پھر ہمیفیل میہ اور بہت ساری اور چیزیں بھی جو ہیں اس کے اندر خواتین ہوں بچے ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں کچھ بھی ہو so it's all been discussed پاکستان unfortunately ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بدکسمتی ہماری سب سے بڑی ہے کہ اب تک ان چیزوں کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کیا گیا so ایک تو اس کی اوپر تھا ان issues کو discuss کیا گیا briefing لی گئیں کہ ان کو diagnose ہوتے ہوتے کتنا time لگ جاتا ہے اور پھر جو practices ہیں doctors کی ان کے اندر اس چیز کو identify کرنا جو ہے وہ بھی ایک مشکل مرحلہ آتا ہے اور کہاں کہاں پہ اس کی test facilities کہاں پر موجود ہیں تو وہ بھی ہارٹلی ایک ملتان میں شاید یا ایک hospital یا somewhere جہاں پہ یہ test وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک تو یہ بات نہیں پھر اس کے بات ہے way forward اور solutions تو میں نے زیادہ فوکس میرا جو تھا کیونکہ کنکلوڈنگ ریمارٹس تھے اور پھر اس کے بات جیسے کازن مانجز کی بھی بات ہوتی ہے رہوی بیچ میں کس طرح سے disabilities کا شکار ہوتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے پھر the sensitivity of the issue کے اوپر بھی بات ہوئی تو میں سمجھتی ہوں کہ unfortunately پاکستان کا ایک بہت بڑا dilemma دو جو مجھے بہت بڑے لگتے ہیں ایک تو یہ کہ ہر جو important چیز ہے اس کو urgent چیز cover کر جاتی ہے number one number two issue جو ان سے آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم sensitivity کی بات کرتے ہیں تو ہر چیز کو اس طرح سے ایک ہوا بنا لیا جاتا ہے کہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے چاہے وہ پھر cousin marriages کی بات ہو early child marriage کی بات ہو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں سے بہت سارے لوگ وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے کچھ چیزوں کو کہیں نہ کہیں پہ adjust کر دے ایک step نہیں بنا لیتے کہ جہاں fit ہوئی وہاں لگا دی لیکن جو way forward کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں یا SDGs کے فورم سے بات ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے important ہے because you know after the 18th amendment provinces have been like you know independently they are working in the side of the health as well so what we have decided کہ ہم لوگ جو ہمارا SDGs کا parliament کا task force ہے اس میں جو سب سے important چیز ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ we are going to جو کہ ہمارا already joined community جو ہے وہ sign وہ چکا ہے اپنے چاروں سوہوں اور legislative دونوں assemblies کے ساتھ جی بھی انجر کے اس کے اندر ہم لوگوں نے ان کو جوائن لی کام مل کے health committee کا تو ہمارا گروپ ہے ان کو سب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اس پہ legislation اور اور صرف ایک legislation ہی نہیں اس کے علاوہ جو بہت اہم اور key component ہے یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انٹرناشری ہم نے دیکھا اس کی screening ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی اور at the time of the birth before that you know that procedure of the nine months if one can identify like the جو آپ ultra sound method ہے اس کے اندر بھی اگر آپ develop کریں اور دیکھیں جو کہ developed countries میں اور دوسری developing countries میں بھی ہے کہ at the time of the birth آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بچے کی باڈی میں کہاں پہ disorder ہے which can be heal at that time so we can also procure that so you know in this way we worked یہ بتائیے کہ دونرز یا فارمسوٹیکل کمپنیز یا ان کو ان کو بھی کوئی ہے اس میں رجحان ہے کہ کوئی مدد کریں اس میں یا نہیں میں اور بھی definitely ہیں ابھی جو ہمارے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہا ہے جس نے ان چیزوں کو ایڈنٹ نہ صرف ایڈنٹیفائی کیا ہے بلکہ جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے اور اس کے اندر جو ڈیٹا وغیرہ ہے اس کے اندر ہمیں روش جو ہے وہ کافی they're helping out اور آج کا جو ان کا سیگیمنٹ تھا اور اس میں وہ ظاہر ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری کوئی دبائی لیں کچھ کریں but this is something which is of course a national cause and everybody need to focus on that so it's been different of course کر رہے ہیں فارمسوٹیکل لیکن ابھی جو ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں they're the rosh one اور ایک دو اور organization سے جو کر رہی ہیں اچھا چلیں جی بہت اچھا کام ہے ہوتا رہے کیونکہ ہم لوگ population کی وجہ سے تو لوگ کہتے بھی ہیں بڑی بچے ہوئیں اور youth ہے جتنے healthy ہوں گے اتنا آگے جا کے perform اور اگر population کو ہم healthy رکھ لیں اور educate کر لیں تو that is what the development موسیقی موسیقی